اچھا اچھا اسے دہلے گی کیا در فرام سرطان افتخار علی بابر خان کی درام فلائی سرطان پاکستان کی احیقین صاحب سرطان شامو دین خان سید صاحب اور پی ٹی آئی کے ورگر نارائی تکمیر اے طائر لاہو دی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں تو تعلیم دو دور گیا جب کہرو جفا کو حرام مچایا کرتا تھا جب دست ستم آدازوں کو فراموش کرایا کرتا تھا جب اہل قرد کی سوچوں پر ایک خوف کا بہرہ رہتا تھا جب ظلم کی ہر یلگار یہاں مظلوم مسلسل سہتا تھا اب جان بٹا ہے ایسا تیرا میرا رشتہ کیا تیرا میرا رشتہ کیا پیر فاقہ صاحب کو ہم سٹیک پر خوشام دیت کہتے ہیں جناب صاحب الدین سید صاحب کو بھی ہم سٹیک پر خوشام دیت کہتے ہیں اور جناب افتخار علی بابر خطران کو بھی ہم خوشام دیت کہتے ہیں کچھ دیر کے لیے یہ ہمارے لیٹران آپ سے خطاب کریں گے ہم لے کے رہیں گے ہم لے کے رہیں گے ہی حق ہمارا ہی حق ہمارا ہم چیز کریں گے تیرا پاکہ دے گا اس ریلی کی قیادت سردار افتخار علی خان بابر خطران زلائی صدر فاکستان تحریک انصاف کر رہے ہیں ان کے ہمارا سید رفاقت علی گلانی اور شہاب الدین خان سید بھی اس ریلی کی قیادت کر رہے ہیں زیر صدارت سردار افتخار علی خان ہم سید رفاقت علی شاہ صاحب کو پنڈال میں خوشام دیت کہتے ہیں ہم اب سب سے پہلے میں دعوت دوں گا جناب پید فاقت صاحب کو وہ اپنے اظہار خیال کریں گے ماشاء اللہ آپ کے ساتھ میں جناب پید فاقت صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا کناب دو و ایا کنستہین انتہائی میرے لئیہ کے غیور عوام پی ٹی آئی کے ورکرز کارکنان عوضے داران اور لئیہ کی غیور عوام اسلام علیکم سب سے پہلے میں سردار افتخار علی بابرخان خطران صاحب کو کامیاب ریلی پر مبارک بات پیش کرتا ہوں سردار افتخار علی بابرخان خطران صاحبいただک بات پیش کرتا ہوں سردار افتخار علی بابرخان خطران مبارک بات پیش کرتا ہے آج کی یہ ریلی الیکشن کراؤ ملک بچاؤ اسی سلسلہ میں ہے میرا قائد عمران خان آج وقت نے یہ ثابت کیا ہے کہ میرا لیڈر سچا تھا آج پٹرول کے جو ریڈز ہیں مہنگائی کی جو حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اور میرا ملک اس وقت بالکل تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے تو دوستو میرے لیڈر نے پہلے ہی کہا تھا کہ اس ملک کو اگر بچانا ہے اس کا واحد حل صرف الیکشن ہے بچے گا پاکستان بچے گا پاکستان بچے گا پاکستان بچے گا پاکستان تو دوستو ایک طرف یہ سارے میں تو انہیں کہوں گا کہ سارے شیطان اکٹھے ہیں اور ایک طرف میرا لیڈر میرا سچا لیڈر وہ ایک طرف ہے تو یہ سب شیطانی کرتوت کے ہاں میں لوگ یہ سب اکٹھے بھی ہو جائیں تو ایک طرف میرا لیڈر امران خان جو کہ سچا لیڈر ہے انشاءاللہ تعالی یہ سب مل کر بھی میرے قائد کا کچھ نہیں بگاڑ جاتے ہیں انشاءاللہ اور ایک وقت آئے گا انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ امران خان انشاءاللہ تعالی وہ وحد لیڈر ہے جو اس ملک کو اس برائی سے نکال کر آگے لے جائے گا امران خیل امران خیل امران خیل امران خیل امران خیل امران خیل ملک عویس جکر صاحب بھی تشریف لائے ہیں میں ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں تو دوستو یہ انہوں نے جو ایک کھٹیا کھناؤنی حرکت کی ہے ہمارے ایک بڑے پیارے سپائی ہیں خان کے فواد چودری صاحب ان کو جیل میں ڈال کر میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ آپ کی جو کھٹیا اور منفی سوچ ہے آپ کس سوچ کے مالک ہیں انشاءاللہ تعالی فواد چودری آج میری بات یاد رکھنا وہ اپنے حلقے سے اس سے جو پچھلی ان کی کامیابی تھی اسے ڈبل لیڈ سے جیدیں گے تو میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کئی فواد چودری آپ کو ہر ظلے میں ملیں گے انشاءاللہ ہم حاضر ہیں خان کے لیے جیل میں جانا تو بہت میرے لیے میں سمجھتا ہوں ایک چھوٹی سی بات ہے یہ لہو یہ خون بھی انشاءاللہ عمران خیلی کیلی حاضر ہے یہ میرا قائد انشاءاللہ اس ملک کو اوپر لے کے جائے گا اور انشاءاللہ ہمارے یہ قائدین جو لیہ سے آئے ہیں میں ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں آپ صرف تھوڑا سا انتظار کریں اور وقت آنے پہ انشاءاللہ ثابت ہوگا کہ ہمارا قائد ہی ہمارا سچا لیڈر ہے اور یہ جو سارے شیطانی ذہن والے لوگ اکٹھے ہوئے انشاءاللہ ان کے منصوبے خانک میں ملیں گے میں ایک دفعہ پھر